یہ ذہن نشین رکھیں کہ نماز روزانہ پانچ وقت پڑی جاتی ہے روزہ سال کے اندر ایک مہینہ رکھا جاتا ہے حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے زکاة بھی سال کے بعد ادا کی جاتی ہے یہ سالانہ عبادت ہے ان تمام عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ خفیہ عبادت ہے آدمی نماز پڑے تو نماز پڑتا ہوا معلوم ہو جاتا ہے یہ نمازی ہے انسان حج کرے تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ حاجی ہے انسان زکاة اور صدقہ ادا کرے تو اگر اور کسی سے چھپا بھی لے جس کو زکاة اور صدقہ دے گا اس کو پھر بھی پتا چل جائے گا کہ یہ زکاة دے رہا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خدا اور بندے کے درمیان راز ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی کو پتا چلے یہ روزہ دار ہے یہ ایک خفیہ عبادت ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے حالانکہ ہر عبادت اللہ کے لئے ہے لیکن روزے کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص طور پر مخصوص کر لیا ہے یا اسامو لی روزہ میرا ہے چونکہ اللہ نے جس طرح روزے کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا ہے باقی کسی عبادت کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا یہ نہیں فرمایا نماز میری ہے حاج میرا ہے زکاة میری ہے لوگوں کو فرمایا یہ سب کچھ تمہارا ہے لیکن جب روزے کی باری آئی تو فرمایا یہ ہمارا ہے روزہ ہمارا ہے اس کی وجہ کیا ہے محدثین فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نہ کھانا اور نہ پینا اللہ نماز نہیں پڑھتا وہ تو خود خدا ہے وہ کس کی نماز پڑھے اللہ حج نہیں کرتا اللہ زکاة ادا نہیں کرتا وہ ان چیزوں سے پاک ہے لیکن اللہ کی ایک صفت ہے نہ کھانا اور نہ پینا اور روزہ اسی شہ کا نام ہے بندہ صبح و سیری سے لے کر غروبِ آفتاب تک مغرب تک اللہ کی وہ صفت اپناتا ہے نہ کھانے اور نہ پینے کی صفت یہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ روزے داروں پہ خوش ہو کے کہتا ہے روزے داروں صبح سے شام تک تم نے میری صفت کو اپنایا اب یاد رکو یہ روزہ تمہارا نہیں ہمارا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے روزے کو بھی اپنا بنا لیا اور روزے دار کو بھی اپنا بنا لیا اللہ اکبر اسامو لی فرمایا روزہ میرے لیے ہے روزہ میرا ہے روزے کا میں مالک ہوں چونکہ یہ میرا ہے وَأَنَا عَجْزِ بِهِ اس کی جزا بھی میں ہی دے سکتا ہوں اور کوئی نہیں دے سکتا اس کی جزا بھی میں ہی دے سکتا ہوں اَنَا عَجْزِ بِهِ اَنَا عَجْزِ بِهِ کیا مطلب دوسری حدیث اس حدیث سے قدسی کی وضاحت کرتی ہے ارشاد فرمایا گیا جب بندہ کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ دائیں جانب والے فرشتے اس بندے کا عمل اور عبادت لکھ لیتے لکھ لیتے کوئی نماز پڑھے فرشتے اس کا عمل لکھ کے آگے لکھتے ہیں کہ یہ جنت کا حقدار ہے حج کرے زقاعت دے فرشتے عمل اور عبادت لکھ کر اس کی جزا بھی لکھتے ہیں یہ جنتی ہے اس کو فلاں ثواب ملے گا اس عبادت پہ فلاں ثواب ثواب کی نویت لکھ دیتے ہیں لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب روزے دار سارا دن روزہ رکھتا ہے شام کو جب روزہ مکمل ہوتا ہے روزے کی عبادت تقمیل پہ جاتی ہے تو فرشتے لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ روزے دار ہے اس نے روزہ رکھا ہے اس کا ثواب اور اس کی جزا یہ ہے جب لکھنے لگتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتو کلمیں رکھ دو چھوڑ دو روزے دار کا ثواب تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں تم مت لکھو انا اجزی بہی روزے دار کے روزے کا ثواب اور جزا میں دوں گا تمہیں تو خبر ہی نہیں کہ روزے کی جزا کیا